موسیقی نمشکر پرائیم ڈیویٹ میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں بیوک شرما لوگ سبہ چناف کے لیے اب تک کا ریکارڈ ووٹنگ ہوا ہے اب تک پانسو دو لوگ سبہ سیٹو کے لیے یہاں پر مددان ہوا ہے چیہ سٹھ فیزدی سے اوپر کا مددان ہوا ہے یہ سال انیس سو چوراسے سے کہیں زیادہ ہے جب راجیب گاندی چار سو سے زیادہ سیٹے لے کر پردھان منطری کی کرسی پر کابض ہوئے تھے تو یہ بھاری مددان کس اور اشارہ کر رہا ہے یا صرف آنکڑوں کا ہی کھیل ہے چلتے ہیں سٹوڈیو میں موجود ہمارے مہمانوں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں کانگریس سے ہرم اندر سنگھ لکی عام آدمی پارٹی کی مینہ شرما اور بھاجپا کے سورب جوشی جی تو یہ چرچہ کو جاری رکھتے ہیں سورب جوشی جی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے اس بار لوگ سبہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ دیکھنے کو ملا ہے تو بڑا ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہمیشہ ایک سندیش دیتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح کا سندیش یہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ دی رہا ہے دیکھیں ووٹنگ پرسٹی جب بھی بڑی ہے تو میں تو بی جے پی کی ناتے بولوں اور بی جے پی کی ہمیشہ فیور ہوئی ہے اس میں اور یہ ٹرنڈز بولتے ہیں اگر آپ پیشلے ٹرنڈز اٹھا کے دیکھیں جب بھی میکسیمم ووٹنگ ہوئی ہے تو بی جے پی کی سرکاریں بڑی ہیں اور وہ کانگریس کو انہیں دھو دیا ہے اور اس بار تو اتحاس بن گیا اگر آپ نائنٹین فیفٹی ٹو سے جب سے الیکشنز ہوئے ہیں جب سے شروعات ہوئی ہیں الیکشنز کی آپ دیکھیں گے کہ اتنی ہائی پسنٹیج پولنگ آج تک کبھی نہیں ہوئی ہے اس میں کئی سارے مددے ہیں کئی سارے فیکٹرز ہیں لیکن ابھی جو آپ کا سوال ہے اس کے طرح تو میں یہی بولوں گا کہ یہ جو ہوری ہے الیکشنز اس میں بھاشپا کی جیت نشیت ہے لکی جی آپ سے یہاں جاننا چاہوں گا ساید سورب جوسی جی پارٹی کی طرف سے بول رہے ہیں لیکن آپ سے یہاں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس بار چناب آئیوگ نے بھی کافی اہم کردار نبھایا ہے پچھلے جو چناب ہیں ان سے کافی مدداتا اس بار جاگرک دکھ رہا ہے یوہ ووٹر بھی سامنے نکل کر آ رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ چناب یہ درشا آتا ہے کہ یوہ جاگرک ہے میں سب سے پہلے تو دیش کی جنتہ کو دھنیاوات کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی سنکھیا میں نکل کر انہوں نے ووٹ ڈالا ہے اور اس کے پیچھے بھی کئی کارن ہے جس طرح پہلے کئی بار ہوتا تھا کہ ووٹیں کئی کئی جگہ بنی ہوتی تھی اور وہ کٹتی نہیں تھی چناب آئیوگ نے ایک طرح سے جس طرح سے election management کا کام کیا وہ قابل تاریف ہے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ یوہوں کو اور ووٹ نکلنا چاہیے تھا میری تو سوچ یہ ہے کہ 100% compulsory voting اس country کے اندر کر دینی چاہیے کیونکہ جب تک کوئی مت آتا اپنے مت کا پریوگ نہیں کرے گا اپنی choices ازاگر نہیں کرے گا اور اب تو none of the above preference بھی اس کے بیچ میں آگئی اگر آپ کو کوئی آپ امیدوار سے سنتوش نہیں ہے کسی party آپ کو اچھے نہیں لگتی تو آپ اس choice کا بھی ہے جو وہ option آپ exercise کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی جیادہ voting ہے سب سے پہلے تو وہ دیش کے لیے اچھا ہے اور جہاں تک میرے متر نے بات کی کہ وہ جب بھی high voting ہوئی ہے وہ بھاجپا کے پکش میں گئی ہے یہ لگتا ہے کہ آنکڑوں کی جانکاری میرے میرے متر کو نہیں ہے نہیں وہ کسی party یا وشیش کے پکش میں نہیں ہوتی جب بھی high voting ہوتی ہے اس کے reasons ہوتے ہیں کیونکہ ایک تو جاگ رکھتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کے بیچ میں آئی ہے جس طرح سے election commission نے campaign چلایا different organizations نے campaign چلایا even local level پہ بھی ابھی آپ دیکھو گے کہ کوئی restaurants تھے یا کوئی companies تھی انہوں نے offers دی اور بہت طرح سے ایک طرح سے لوگوں کو اس بات کا احساس کرایا گیا vote کا exercise نہیں کرتے تو پھر آپ کو شاید سوال اٹھانے کا بھی کل کو راج نیتی میں حق نہیں بنتا کہ اگر آج آپ system کو صدارنے کے لیے آپ vote نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط کا مینہ جیس آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ اس بار عام آدمی party لوگ سبح چناب میں پہلی بار اتنے دمدار طریقے سے دم بھر رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس بار لوگ سبح چناب میں اچھا کر پائے گی بالکل کر پائے گی جیسے چمتکار دلی کے electionوں میں ہوا تھا دو یا پانچ چھے سیٹ بتاتے تھے یہ لوگ اور اس بار بھی یہ لوگ ہمیں بالکل دکھائی نہیں رہے ہیں ہماری لڑائی نا بی جے پی اور نا کانگریس کسی سے نہیں دکھا رہے ہیں بالکل سائلنٹ کی بی جے پی اور کانگریس کی لڑائی ہے عام آدمی تو کہیں سٹینڈ ہی نہیں کرتا یہی چمتکار ابھی ملے گا دلی میں اربیند کیزربال کو میڈیا نے نہیں دکھایا تھا اور میڈیا نے انہیں پورا ایکسپوزر دیا تھا لیکن دلی میں کہنا کہیں ایک بیڈ میسیج گیا ہے جب انہوں نے سرکار کو چھوڑا ہے سرکار کو چھوڑا نہیں ہے ہم لوگ اپنے وعدے پورے کرنے آئے تھے جس کے اندر جن لوگپال ایک اہم مددہ تھا ہماری پارٹی کا اہم وعدہ تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم پندرہ دن کے اندر جن لوگپال پاس کر دیں گے اور دو مہینے ہو گئے ہم وہ کرنی پارے تھے اور ہم نے جب ٹیبل پہ جن لوگپال بل رکھا تو کانگریس اور بی جے پی دونوں اکٹھے ہو گئے علی بابا چالیس چور ستائیس لوگوں کی سرکار کیسے چل سکتی تھے سرکار تو اسی وقت گر گئی جس وقت یہ چالیس لوگ اکٹھے ہوئے تو سرکار کیسے چلتی ہم بھاگے نہیں ہے کہیں ہم جن لوگپال بل پاس کرنے آئے تھے ہم ستہ بھوگنے نہیں آئے ہم پریورتن کرنے آئے ہیں ہم یدی پریورتن نہیں کر پاتے تو ہمیں سرکار میں رہنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے سورب جی آپ سے جاننا چاہوں گا ہریانہ سے بھی کچھ منتریوں کے ہمارے پاس آج بیان آئے کچھ منتری خود مان رہے ہیں کہ موڈی کی لہر ہریانہ میں بھی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس بار موڈی فیکٹر کافی حاوی رہا دیکھیں اس بار آپ ڈیٹا اٹھائیں گے خاص کر ڈی اے کے بارے میں جنوری دوہزار چودہ سے جس طریقے سے ویبھن پارٹیاں جڑتی گئیں آپ یقین مانیں گے صرف ہم جنوری دوہزار تیرہ تک صرف آٹھ تھے انڈی ایلائنس میں اور آج جب دوہزار اپریل دوہزار چودہ آ چکا ہے ہم اٹھائیس تک پہنچ چکے ہیں آپ بات کر رہے ہوں گے کہی جگہ تو سٹیٹس میں دو دو تین تین پارٹی نے سپورٹ کر رکھیے بھاچ پاکو جیسے کی بیہار ایسے اور بھی شیطریں اس سے پتہ لگتا ہے کہ موڈی جی کا جو پربھاو ہے میں اس لیے بار بار آپ سے میں نے کیوں کہا کہ دوہزار تیرہ سے پہلے میں نے آگرے کیوں دیا آپ کو کیونکہ دوہزار تیرہ کے بعد تو سکلیریٹی تھی کہ ہمارے پردھان منتری پدھ کے لیے امیدوار اگر اینڈی اے کے ہیں تو مانی موڈی جی ہیں اور موڈی جی کے نام پر اتنے زبردست طریقے سے جو رسپونس ملائے ہمیں دیش بھر سے اور دیش بھر سے کہاں سے ملائے جو چھوٹی بڑی پارٹیا ہے اور ان سب نے کھل کر سہوگ کیا ہے کیونکہ یہ موڈی جی کا جو فیکٹر ہے آج لوگوں کا وشواس ہے کیونکہ ڈیویلپمنٹ کا جو ایجنڈا ان کا ہے صرف ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ وہ دیش کو بچانا چاہتے ہیں اور دیش کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں دیش ہت کے لیے کارے کرنا چاہتے ہیں اور دیش کو سرو پر ہی رکھنا چاہتے ہیں جا تو میں بات رکھ لیتا ہوں مینا جی میں بیچ میں کاٹی رہا ہے کبھی بھی دیبیٹ میں یہ اچھا نہیں رہتا ہے کہ جب کوئی ویکتی بول رہا ہو تو اس میں نہیں کاٹنا چاہتے ہیں مینا جی آپ کا پاس آئے گا آپ کے پاس آئے گا ہمیں پتا ہے کیونکہ آج آم آدمی پارٹی کا مدہ پہلے تو کرپشن تھا آم آدمی پارٹی کا مدہ لیکن آج آم آدمی پارٹی کا مدہ کہا رہا ہے موڈی جی اب دیکھیں میں موڈی جی کی بارے باتشیت کر رہا ہوں کیسے بیچ میں کاٹ رہے ہیں اب مجھے حیرانی ہوتی ہے محمد انساری سپورٹ کر رہا اس کے بارے میں کچھ نہیں بول رہے ہیں آج کرپشن کا مدہ پیچھے ہو گیا ہوا ہے انڈیا نیشنل کانگریس کے لوگوں کے یو پی اے گورنمنٹ میں دس سالوں میں اتنے گھوٹالے ہوئے ہیں اس کے بارے میں آم آدمی پارٹی دیش میں کیا بول رہی ہے کیا چرچہ کر رہی ہے کچھ بھی نہیں سورب جی اب میں بات آر تھا موڈی فیکٹر کو لے جو آپ نے بات کی ہے کہ ہریانہ میں دو منتریوں نے مانا ہے میں کہوں گا بھائی صاحب ہریانہ میں نہیں مانا ہے آپ ہمارچل کھولے آپ جمو کشمیر کھولے آپ کنیا کماری کھولے آپ تامل نادو کھولے آپ بحار کھولے آپ راجستان کھولے جھارکن کا دروازہ کھولے ہر جگہ ایک بات آتی ہے وہ ہے موڈی جی کا نام کہ موڈی جی کو دیشت کے کارن موڈی جی نے جو کام کر کے دکھایا اس کے کارن لوگ اس کو پردھان مطلی پاتے پچھا رہا یہ بولتے ہیں کی موڈی موڈی نہیں یہ میں نہیں موڈ رہا ہوں سوال وہاں سے آیا ہے سورب جی موڈی کون کون لارا موڈی ایک برینڈ بنا دیا وہ ٹیلی ویزن پہ برینڈ ہے پبلک میں نہیں ہے برینڈ موڈی فیکٹر سیرف ٹی وی پہ موڈی فیکٹر پبلک میں نہیں ہے ہم لوگ گراؤنڈ لیول کا ورک کر رہے ہیں موڈی فیکٹر ٹی وی سے میند نہیں کرنا چاہے سیرف ٹی ویزن کے تھروں چل رہے ہیں جی مینا آپ کو ربنا چاہتے ہیں لکی جی سے تھوڑا سا ریاکشن لینا چاہوں گا ایسے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جہاں پر بھی آپ بنارس میں بھی دیکھئے وہاں بھی ان کے کارکرتہ لڑ رہے ہیں بھاجپا کے لوگ ہیں چاہے آم آدمی پارٹی کے لوڑ ہیں لوگ ہیں کہیں پر بھی آپ میٹھی میں بھی دیکھ لیجئے وہاں پر بھی ان کی لڑائی ہو رہی ہے تو یہ چناف جیتنے کے لیے ہر طرح کے ہرکنڈے اپنا رہے ہیں اور یہاں پر یہ بات دسپلن کی کرتے ہیں وہاں پر ہر طرح کی لڑائی بھارتی جنتہ پارٹی اور آم آدمی پارٹی کے کارکرتہوں کے بیچ میں ہو رہی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے ساتھی نے ابھی بات کی بھرستہ چار کی اور گھٹالوں کی میں آج ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس آثورٹی کے ساتھ یہ آج بھرستہ چار کی بات کرتے ہیں جو سب سے بڑا بھرستہ چار کا پرتیک ہے یدورپا اس کو بھارتی جنتہ پارٹی نے شامل کرا ریڈی بندووں نے کتنا بڑا بھرستہ چار کیا وہ ان کی پارٹی میں تھے ان کے جو اپنے پارٹی کے دیکش پہلی بار اس دیش کے تحاس کے اندر ہوا کہ کسی پارٹی کا دیکش ٹیلی ویجن پر کیمرے کے سامنے پیسے لیتے پکڑا گیا ان کے ایک اور منطری تھے دلیب سنگھ جدو وہ پیسے کے نوٹوں کا بندل ایسے لے کر ماتھے پر لگا کر کے کہتے تھے کہ پیسہ خدا تو نہیں مگر خدا کی قسم خدا سے کم بھی نہیں جنہوں نے رام کے نام کو بیچ دیا خدا کے نام کو بیچ دیا آج وہ برسٹہ چار کی بات کرتے ہیں اور یہ برسٹہ چار کی بات کرتے ہیں ان کے الائنس میں یہاں پہ چٹالہ صاحب تھی یہاں بادل صاحب ہیں کس طرح کا برسٹہ چار ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے کس طرح نشے خوری وہاں پر بڑی ہوئے جن کے ساتھ یہ الائنس پارٹنر ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کس طرح کی تریٹمنٹ ہے یہ بھی ان کو پتا ہے اور ایک بات انہوں نے بھی کہی تھی آنکنوں سے اٹھا کر کی انڈیے کا کنبہ بڑھتا جا رہا ہے اسی انڈیے کے کنبے سے جو ہے چندر بابو نائیڈو بھاگے اسی انڈیے کے کنبے سے آپ نے دیکھا کہ بیجو جنتہ دل والے گئے اسی انڈیے کے کنبہ سے جنتہ دل یونائیٹڈ والے گئے اسی انڈیے سے ممتہ بنرجی اور جیل علیتہ بھی گئی اور آج یہ بڑے بڑے دل ہیں یہ سبھی انڈیے سے اپنے آپ کو کنارہ قریب ایٹھے اور وہ موڈی کو پردار مطلی دیکھنا نہیں چاہتے آج جن پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں وہ کسی کا ایک بی ایم پی نہیں ہے کوئی ویسے کہنے کو دل ہے اور جن اٹھائیس پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں وہ اسی طرح کے دل ہیں وہ میجر چل ہیں وہ آج بھی انڈیگٹ ساتھ سورب جی آپ سے جانا چاہوں گا کہ جس طرح سے اس بار لوگ سوہ الیکشن میں جو ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہے کافی ہیوی رہا ہے اور اس بار یہ درشارہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بدلاو ہے یا کہیں نہ کہیں ہوا جاگ رکھ ہے تو آپ کیا مانتے ہیں کہ جس طرح سے اس بار کا جو ووٹنگ ٹرن آؤٹ آئے گا ہو سکتا ہے کہ یہ کافی زیادہ بڑھ جائے دیکھیں کچھ میں بولٹ پوائنٹ سکھوں گا یہاں پر دوہزار چودہ کے جو جنرل ایکشنز ہیں جو سولوی لوگ سوہ ہماری بنانے جا رہی ہے جس پر نو فیزز میں ہم نے الیکشنز کے یہاں پر ہم نے شروعات کروائی ساتھ سپریل سے لے کے بارہ مئی تک الیکشن کمیشن نے جو ڈیٹس پر دی تھی جس پر پانچ سو ترتالی کونسٹوینسز آتی ہیں اور تقریباً آٹھ سو چودہ پوائنٹ پانچ ملین جو ہیں ووٹرز ہیں گورت دیش بھر میں اور یہ سب سے لارجسٹ ہے سب سے لارجسٹ دیموکریٹک جو سیٹ اپ ہے وہ انڈین ڈیموکریسی میں آتا ہے اور جو نیو ایلیجیبل ووٹرز جو ہیں that has been increased from 100 ملینز for the from the last elections 100 ملین اب وہ بات آتی ہے کہ وہ 100 ملین جو ہیں یوہ ووٹرز پہلی بار ہوا گئے اتحاس میں کیونکہ میں ابھی آپ سے پہلے چرچہ کر بھی رہا تھا کہ اگر آپ 1902 سے اگر اٹھائیں جو پیشلی پندرہ جو ہماری لوگ ساپک الیکشن ہو چکی ہیں آج تک فرسٹ آئی ووٹرز نے اتنا ایکٹیو لی پاٹسپیٹ نہیں کیا جو بچہ 18 سال کا ہوا ہے اور بارمی سے پاس ہوا ہے اور گیجوئٹ میں گیا ہے پہلی بار ہوا ہے 100 ملین میں سے آپ میرے سے ڈیٹا آج میں آپ کو پہلے ڈسکلوز کرنے کے تیار بیٹھا ہوں کہ کم سے کم 80% جو وہ پہلا فرسٹ آئی ووٹرز نے ووٹکاست کیا ہے اور اس میں میجر جو کارن ہے جی جی اس میں میجر جو کارن ہے میں سوری بیش میں آپ کا شاید لینے لگے تھے میجر کارن ہے سوشل نیٹ وکی پھر election commission کا جس طریقے سے کام کیا ہے میں election commission کو اس بار بھدھائی دیتا ہوں جس طریقے سے election commission نے ایمبیزڈرز بنائے کیمپس ایمبیزڈرز بنائے اور وہ کیمپس ایمبیزڈرز میں انہوں نے پورا سٹس کیا ہے جو کیمپسز کے بیچ میں جا کر کی وہاں کے یوہوں کو جاگروک کیا کہ اپنی بورٹ ضرور کاسٹ کرے اب ہوا کیا ایک طرف election commission نے یوہوں کی طرف اگر سٹس کیا تو اسے دیش جا گیا کیونکہ جب یوہ جاگتا ہے تو پریوار جاگتا ہے پریوار جاگتا ہے سماج جاگتا ہے سماج جاگتا ہے تو دیش جاگتا ہے چلے سر بجی مینا جی آپ سے جاننا چاہوں گا اتنا ہیوی ٹرن آؤٹ دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ کو کہیں نے کہیں لگتا ہے کہ یہ کسی بدلاو کی اور اشارہ کر رہا ہے بلکل کر رہا ہے جی جیسے ہمارے بھائی نے بولا کہ بھائی یوہ جاگ رہا ہے تو اس سے پریوار جاگ رہا ہے تو یہ چمتکار بدلاو کا تیسرا فرنٹ جو کھڑا ہوا ہے وکلپ کا ہے جو آپ کو چمتکار دلی میں دکھا تھا وہ پورے دیش میں دکھے گا اور یہ چمتکار یوہ ہی دکھائے گا اور اس کے علاوہ تو کوئی اور دکھا نہیں سکتا یوہ دکھائے گا لکی جی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا ہر بار کیا یہی مانا جائے کہ کسی بدلاو کا سنکیت ہے یا محض آنکڑے ہیں میرے دونوں ساتھیوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے اور عام آدمی پارٹی کے نے کہا ہے کہ یوہ جاگ رہا ہے اور یوہ چمتکار دکھائے گا اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ان دونوں کے جو پردان منتری کو امید ہوا رہا ہے چاہے وہ آدنیا موڈی جی ہیں یا کیجری والدی ہیں ان دونوں سے زیادہ یوہ راہل گاندی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ دیش کا یوہ اپنے آپ زیادہ ایڈنٹیفائی راہل گاندی سے کرتا ہے اور آنے والے سمیں میں بھی جس طرح سے راجیب گاندی یوہوں کے لوگ پر یہ نیتا تھے اور ایک یوہوں کے لیے انہوں نے خاص طور پر جیسے کمپیوٹر کی کرانتی اس دیش کے اندر لے کر آئے اور اٹھارہ سال کا متعددکار بھی انہوں نے دیا تھا اور یہ کانگریس کی اچیممنٹ ہیں اور اگر آپ کانگریس گورنمنٹ کی اچیممنٹ سارے دس سال کی دیکھئے جس طرح سے کتنے کام اس دیش کے اندر ہوئے ہیں کتنی نئی سکیمز آئی ہیں کتنے رائٹس لوگوں کو دیے گئے ہیں اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس بات کو سمجھیں گے اور ووٹ جو یوہ بھی ہے اور اس دیش کے جتنے بھی مدد آتا ہیں سبھی اپنا ووٹ جو ہے ایسی سرکار کو دیں گے جس نے اس دیش کے اندر کام کر کے دکھایا جی مینہ جی کیا یہ مددان اس بار یوہوں کا مددان مانا جا سکتا ہے دیکھئے جی یوہ جاگرک ہوا ہے اور ان کو جیسے لکی جی نے بولا کہ ہمارے پردھان منطری یوہ ہیں ان یوہوں کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو یوہ ہے ہمارے پردھان منطری یہ کرپشن روک نہیں پائے یہ وہ کانگریس میں شروع سے ہیں وہ کرپشن نہیں روک پائے ان کے جیجا جی خود وادرا جی اتنی جمینوں کے گھوٹالے کرتے رہے تو یوہ سمجھ دار ہے وہ یوہ پردھان منطری نہیں چاہتے وہ سمجھ دار پردھان منطری چاہتے ہیں گھوٹالے نہیں ہیں تو جنتہ جنتہ بتائے گی جی جنتہ دکھائے گی آپ کو یہ چمتکار جنتہ دکھائے گی آپ کو جتنی آپ کی سکیمیں بنی ہیں جتنے آپ کے کاغزوں میں ہیں یہ مہلا یہ لادلی یوجنا یہ راشن یوجنا یہ بھڑاپا پینشن سورپ جی سورپ جی آپ سے پوچھئے لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا ہے لوگوں کو صرف pick and choose کچھ لوگ گاؤ میں چھوڑے ہیں اچھا اتنے لوگوں کو گاؤ میں دے نا اپنے اپنے لوگوں کو دے دو اتنے ہی لوگ ہیں کسی کو نہیں مل رہا ہے یہ سب چیز سیرف ڈاکومنٹس میں نہیں مل رہا لوگوں کو یہ میں ان کی بات سے سہمت ہوں میڈم کی کہ جو منریگا پولیسی بھی اگر دیکھی جائے تو وہ اپنے لوگوں کو appeasement کرنے کے لیے دی گئی اور اس کا کئی بھی آئی بھی تھی آپ پر سے کچھ پوچھنے والے تھے شاید جب میں رکھ سکتا ہوں اور 93 ملین یوزر جو ہیں وہ فیس بک چلا رہے ہیں اور 33 ملین اکاؤنٹس ٹویٹر کے ہیں اس دیش میں آپ یقین مانیں گے کہ اتنے موبائل فونز ہیں ہمارے دیش میں اتنے ہمارے یہاں پر ٹویلیٹ بھی نہیں ہے ٹکنالوجی آپ کی بہت ایڈوانس ہو چکی ہے ابھی یہاں ایک چرچہ بیچ میں آئی تھی میرے مطنوں نے رکھی دی کہ سب سے جو یوہ یوہ کی بات کر رہے ہیں ان کے پردھان مطلی پتکے ہیں وہ یوہ تو ہے نہیں میں حیران ہوں پریشان ہوں ہمارے وہ یوہ نہیں ہیں لیکن یوہ کو کنیکٹیوٹی کیسے کرنی ہے تو انہوں نے جانچا صرف ایک ہی پردھان مطلی پتکے جو وقتی ہیں شریہ نرندر بھائی مودی جی جنہوں نے 3D holographic technology کی مادیم سے satellite link up کر کے 500 جگہوں پہ ایک ساتھ وہ اپنا اپنا وہ پنچارے تھے اپنی بات پنچارے تھے تو بات آتی ہے technology کی اور technology کی advancement کو کس روپ پہ ہم نے بھاشپا نے use کیا ہے وہ بھاشپا کی ٹیم نے جس طریقے سے use کر کے دکھایا ہے اس طریقوں سے آج کا یود بہت خوش ہے ان کو لگایا کہ یہ روزگار کے مادیم سے بھی جڑتا ہے اب 3D holographic آپ مجھے پتا ہے کونسی اور party نے کیا ہے چلی چلی صرف جی میں لکھی جی کے پاس آنا چاہے 3D holographic کی بات کر رہے ہیں کیونکہ بھارتی جنتہ party کو اس بار جو امیدوار ہے نرندر مودی جی وہ آم جنتہ کے امیدوار نہیں ہیں وہ industrialist lobby کے امیدوار جو بڑے بڑے اس دیش کے جناڑے لوگ ہیں وہ ان لوگوں کے امیدوار ہیں اور کئی ہزاروں کروڑا روپیہ انہوں نے کئی ہزار کروڑا روپیہ مودی کو ایک برانڈ بنا کے مارکٹ کیا گیا ہے سرکار ہم نے چاہے کیونکہ ہم نے کسی industrialist کے ساتھ ہیں اور کھوڑا ص done ج hallway ہیں اس کا مطلب ڈھی کحرانے بڑے 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 گھرانے کہ ایک پوکٹ سے ایک بڑے بڑے ہماری بڑے گھرانے پیسے والے گھرانے یہ بیجنس چلا رہے ہیں پولٹکس وہ چلا رہے ہیں دیش کی دیش کو وہ چلا رہے ہیں آم آدمی دیش کو نہیں چلا رہا آم آدمی ووٹ ڈالتا رہتا ہے اندر مشینوں میں آم آدمی کو جب موقع ملا تو آم آدمی ووٹ ڈالتا رہتا ہے لیکن ان کو لگتا ہے کہ اندر سے سب کچھ چینج ہو گیا اندر بوت کیپچر ہو گیا پھلا نہ ہو گیا آم آم آدمی بچارہ جائے کہاں یدی آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملتا آپ لوگ کیوں سطح میں بیٹھے ہو کیوں جوگ کی طرح چھپکے ہوئے ہو کیوں نہیں جنتہ کے حوالے کر دیتے جنتہ چلا لے گی اس کو چاہے وہ نہیں ہو سو گلتییں بھی کریں گی لیکن چلا لے گی کم سے کم گھوٹالے نہیں کریں گی کم سے کم جو سکیم لائے ہیں اس کو پیکنڈ چوز نہیں کرے گی کہ ہاں جی اپنے اپنے دلال چھوڑ دیے دلال جس کو دے دے ٹھیک ہے نہیں دے تو بھی ٹھیک ہے لیکن یہ گاؤں میں ہم نے لیکن چرچہ میں لاسٹ ریاکشن آپ کا چاہوں گا کہ اس بار جو چناب ہوا کانگریس کہیں نہ کہیں اپنے چناب پرچار کو بھنانے میں تھوڑی کمی رہ گئی کہیں نہ کہیں دیکھئے جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانگریس کی سرکار نے دس سال تک بہت اچھا کام کیا بہت اچھی پروگرام اور پولیسیز وہ لے کر آئے پر یہاں اس بات سے میں آپ سے تھوڑی سہمت ہو کہ جس طرح کا پرچار کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کام کم کرتے ہیں اور پرچار میں زیادہ رہتے ہیں اور انہوں نے ایک بڑا اچھا میڈیا مینجمنٹ بھی کہیں کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ کمی جو جرور رئیس بات کی کہ جس طرح سے پرچار کرنا چاہیے تھا اور ہماری سینئر لیڈرشپ نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ جو اچھے کام کی ہیں ان کو لوگوں تک پہنچایا نہیں جا سکا اس کی سمجھشہ ہم کریں گے پر ایک بات انہوں نے کہی کی کہ عام جنتہ کو کیوں نہیں ستہ دے دیتے میں ان سے مینہ جی سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کانگرس کے لوگ ہیں یا کانگرس کے کارے کرتا ہیں یا بھارتی جنتہ پارٹی کے یا کسی بھی اور پارٹی کے عام آدمی پارٹی کوئی ایسی پارٹی نہیں کیکہ گنگا میں سے سنان کر کے آئیے اور ان کے سب پاپ دولے ہوئے ہیں اور کانگرس کے جو کارے کرتا ہے وہ پاکستان سے یا ایران سے آئے ہیں ہم بھی بھارت دیش کے نوازی ہیں ہم بھی عام پریواروں سے سمندھ رکھتے ہیں ہمیں بھی عام آدمی کہنانے کا اتنا ہی حق ہے عام آدمی کا سلوگن جو ہے وہ کانگرس پارٹی کا تھا اگر آپ نے آج چورا لی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی آپ کو رائٹ مل گیا عام آدمی پارٹی کا ٹھپا لگا کر آپ لوگوں کو کہیں کہ جی ہم ہی سبھی کے ادھکار ہیں جتنے ادھکار آپ کے پاس ہیں جتنے آپ ہیں اتنے ہی ہم ہیں آپ سے جاننا چاہوں گا سر کی بلکل سنکشیب میں جاننا چاہوں گا کی آپ کو لگتا ہے کہ بھاجپا نے ہوا جو مد آتا ہے اس پر کافی اچھی پکڑ بنایا ہے سر اس میں کوئی دو مطلب نہیں ہے میں جا تو اپنی بات ختم کر لیتا ہوں آپ نے ابھی میرے سوال پوچھا ہے میں ابھی جواب دے رہا ہوں میں سنکشیب میں دے رہا کیونکہ مجھے وہاں سے دو لوگوں نے میرے پارٹی کے بارے مدے میں رکھے تو میرا رکھنا فرض بنتا تھا اس میں ایک دو مطلب نہیں ہے کیونکہ وہ آنے والا سمیں سب کو آ بھی چکا ہے ایگزے پول اور جو ریسپونس ہمیں تھرواؤٹ انڈیا مل رہا ہے وہ جگ جا ہی رہے اور ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ساکشات کو پرمان کی ضرورت نہیں ہے اب میں اس بات میں ایک اور آ رہا ہوں ابھی 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 میں ادھر ایک بات کہنے والا ہوں اس من سے دیکھئے اس راج دیتی میں سب سے اگر دھولے ہوئے جو کھلاڑی ہے نا وہ صرف ایک ہی ہے وہ کون ہے ہماری کانگریس پارٹی جی مینا جی آپ سے آپ سے بلکل سنکشیب میں جاننا چاہوں گا کہ کیا جو اس بار ہیوٹنگ ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لئے کافی فائدہ مند ہوگا بلکل چمتکار ہوگا اور بہت بڑا مہمانوں کا ہماری پرائیم ڈیپیٹ میں جڑنے کے لئے سواگت ہے بہت بہت دھنیاواد حرمہندر لکی جی آپ کا بہت بہت دھنیاواد مینا شرما جی آپ کا بہت بہت دھنیاواد اور سورب جی آپ کا بہت دھنیاواد تو آج پرائیم ڈیپیٹ میں آج کے لئے بس اتنا ہی ویویک شرما کو دیجئے اجازت نمسکار خبروں کے دنیا میں آئیے ہمارے ساتھ کہیں بھی اور کبھی بھی جڑیے ہم ملیں گے فیس بوک پر ہم دکھیں گے یوٹیوب پر ہمیں فالو کیجئے ٹوٹر پر خبروں کے ساتھ بنے رہیے رات دن